بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ آج کے بلوگ کرتے ہیں شروع تو آج نا صبح صبح یعنی کہ اتنی زیادہ دھنٹ پر گئی سردی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے دو تین دن موسم کافی نا یعنی کہ گرم رہے تو ابی نا اسلام علیکم آج زہبی کام پر نہیں گیا سردی بہت زیادہ گیا ہے زہب کو میں لے کر یہاں پر یاسری دکان پر آگیا ہوں باقی یاسری بیٹھے میں اپنا سوپر سوپر شاپ چلا لیں تو آج نا سردی کے موسم میں گیر لاکے چلا رہے نے کیا مطلب بیٹھے ہوئے تو ہے نا یار بیٹھے ہوئے تو نہیں رہے بیٹھے ہیں چلا رہے چلا رہے چلا رہے اسے یہی تو کہتے ہیں ٹیک ہوگے ٹیک ہوگے تو آج نا زہب مجھے صبح صبح تنکہ رہے کہ یار میری جو بائیک ہے وہ نا دھوہ ماری ہے تو مجھے پوچھا تھا کہ کیا اس کا پرابلم ہوگا تو میں نے اسے بولا ہے کہ آپ کے شاید رینک کا مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ حسط ہے چینج ہو یا سیٹ ہو جو بھی مسئلہ ہوگا تو مجھے کہہ رہا تھا آو چلیں ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر نا علاقے میں گڑگور کے پاس ہونڈا والے شاید ہونڈا والے نا ہونڈا ان کا حافیز ہونڈ ہے شاید حافیز ہونڈا حافیز ہونڈا ان کا نام ہے تو وہاں پر ہم نے جائیں گے وہ نیو یعنی کہ شاپ کھولیے کافی اچھی شاپ ہے مہنگی ہے پر کام اچھا کرتی ہے تو وہاں پر جائیں گے وہاں سے ٹونی شنیم بھی کروائیں گے اور آئل شایل چینج کروائیں گے اس کے بعد جو رینک کا کام ہے وہ بھی کروائیں گے اور گاری ہو جائے گی ہماری بالکل سیٹ تو زہیب جو ہے پیسے لگانے میں ماسٹر ہے کہتا ہے بائک اچھی چاہیے موبائل اچھا ہونا چاہیے تو ابھی بس ہم نکلنے لگے میرا تو ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد جائیں کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے سردی بہت زیادہ رہنی ہے میں نے ٹوپی شو بھی پہنی ہے چادر لینا بھئی ہمیں پسند ہے یہ چادر لینا پسند نہیں کرتا یہ دیکھیں یاسے نے بھی چادر لینا کیا اثر لائی چلتے ہیں اب ہم تو ابھی چلتے ہیں پھر چلتے ہیں چلتے ہیں آجو آجو یلو بائک چلا ہو چاپی لیلو چلتے ہیں بائک چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بائک چلتے ہیں یہ باہر موسم چیک کریں یکیر مانے باہر کچھ دیکھی نہیں رہے اتنی زیادہ یعنی کہ نہ دھوندے یہ آپ چیک کریں زہیب بھی ریڈی ہے اور ہلکا ہلکا آپ کو دیکھ رہا تھا دھوہ ماری ہے چلو بس کرو یار یعنی کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے تو اسے سیٹ کرنے چلتے ہیں چلتے ہیں بہر چلتے ہیں بہر چلتے ہیں بہر سردے ہیں ساڑی نکتے ہیں اگر Because It could just go to 2 vír سردی ہیں ہم пойдem سردی ہیں آپ کو سردی ہیں ہونڈا والوں کے پاس ہم لوگ آگے ہیں تو یہ پیچھے ہمارے شاہ پہ اب مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے رنگ پسٹنوں کا مسئلہ ہے ہمیں تو پتا تھا کہ رنگ کی مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ کے ساتھ ساتھ شاہد پسٹن کا whereby تو ان لوگ نے پیسے کچھ زیادہ ہی بتا دیئیں پانچ چھ orthopedی خr др تو ابھی اس ٹائمنا ہمارا ارادہ یہ کہ ہم تھوڑے دن ویڈ کریں گے کیونکہ پانچھ دار زیادہ تو ثورت ویڈ کریں گے اگر ڈل کیا مطمئن ہوئے تو کروائیں گے یہاں سے نہیں تو ہم لوگ کسی اور جگہ سے پتہ کریں گے وہاں سے کروائیں گے تو آج کے ہمارا جی جو پلان تھا بائک سیٹ کروانے کا یہ ہو گیا ہے کینسل یہ کینسل نہیں یہاں زیادہ پیسے لیتے ہیں ہم جاتے ہیں اپنے چوک میں وہاں سے کسی اور دکان سے پتہ کرتے ہیں وہ دکری بن دوزہ ارتا کریں گے پسٹ ہم دونوں ڈال کے دیں گے چل لو جتنے کا بھی کرائیں گے باقی ہم لوگ چلتے ہیں ہم لوگ واپسی جا رہے ہیں اپنے سردی میں آئیں اور اب بھی پیر فیر واپسی نہیں سے ہوں آ cu o ہم دیکھیں ہے تو ہمیں کہ یہی تو زیادہ زیادہ دوزہر سے ڈالی ڈائی زار تک 40 liter تینamed پر خرچہ ہوگا ساہے زیادہ نہ sinister یہ جو انسیاں تھے یہ پیٹر neutrم ٹھور کا مسافر گیا ہے پیٹر بالے میں ت جانتے ہیں پیٹر کی طرف کہ میں دوزار رکھتے ہیں بارے پاچھا میںسا رہنے اللigے رہے ہیں وہصے رکھیں گے اپنے اپنے میاں رکھتے ہیں تو چیز اچھی دازتے ہیں تو چلتے پھر ابھی ہمارا پلان کچھ اس طرح بنا ہے کہ ہم چلتے ہیں وہاں پر چوینڈا تو چوینڈا سے نا ہم لڑے رنگ پسٹوں میں اپنا چینج کروانا ہے باقی کاری کا چتنا بھی کام ہوگا وہاں سے ہی کروائیں گے تو ابھی رادہ بھی سوچتے 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 کافی آنے کے سوچے اس کے بعد جا کے ہمارا پلان بنا ہے تو میں ہی زہیب کو کہہ رہا تھا کہ چوینڈے چلتے ہیں مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نہ جو ہمارے ٹاؤن میں دکانہ لیں ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ کام اچھا کریں یا نہ کریں پھر میں نے ہی مشکلہ دیا تھا میں نے کہاں آپ کو نہیں آکر آپ نے تسلیب آکش ہو رہے تو ہم چلتے ہیں پھر وہاں پر چوینڈا بس ایرادہ بڑا ہے زہیب آپ لوگا میں کمنٹ میں بتانا ہاں کہ کس مندیہ سے کام کروائے ہیں تقریبا ہمارے چوک میں سا سے آٹھ دکانے ہیں کسی ایک گھر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کام ٹھیک کرتا ہو کسی گھر بھروسہ نہیں ہے چوینڈا بھی نہ ہونڈا والوں کے پاس ہم لوگ آئے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے سوچے کہ یہاں سے ہم لوگ اچھا ریپ بنا کرتے ہیں اگر یہاں سے کوئی ٹھیک لگا تو یہ اپنے گھر آئے ہیں تو باقی کاملے میں آگے لگی یہاں پر ہی میں بیٹھ گیا ہوں ماشیلہ جب گرم گرم ہو گیا بہت سب دھوب لگ گئی ہے ابھی ہم نے نا کالی علی سموسے لی ہیں یہ ماشیلہ سے پانچ پانچ دکھے سموسے جاتے ہیں بہت اچھے بندے سستے دیتے ہیں سموسے صرف چلاو یار نا نا آپ چلاو جاں کبھی چل کے بعد چلیں گے ادھر چل کے کھائیں گے سارا چوینڈا گڈگور آگے ویجے جتنے بھی چھوٹے موٹے شہر دے سارے ہم لوگ پھرکیا آگے ہیں کسی دکان سے بھی نہ ہمارا کام نہیں ہوا تو چوینڈا گہدے وہاں پر ہونڈا کینڈوارے تھے ہونڈا والے اس سے ہم نے بات کی انہیں بھی یہی اپنا بتا ہے کہ ہم لوگ نے رنگ پسٹن دلوانے تو کیا ہی سابتہ بے اصل میں آج کل پتہ چکر کیا ہے ایک لوکل اور جینین چیز ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے ہونڈا والوں کے پاس جاؤں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جینین جو ہے نا جینین وہ ہم لوگ آپ کو پانچ دار بے گھر دیں گے اب ہم لوگ لوکل دکانوں پر جاتے ہیں چھوٹی دکانوں پر جاتے ہیں جو ٹاؤن میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دو ہزار بے گھر دال کے دیں گے اب دو ہزار اور پانچ ہزار کے درمیان میں ہم لوگ بز گئے ہیں کیوں سے ہم یہ نہیں سمجھ رہی ہم اگر کام کروائیں تو اس سے کام کروائیں تو یہ کافی زیادہ کنفیوجر ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ کون سا یعنی کہ رنگ پیسٹم ہمیں دلوانا چاہیے اور کدر سے دلوانا چاہیے تو ابھی فیلان ہم نے نہیں دلوایا انشاءاللہ ایک دو دن تک یا یہ بھی اصدت اور لیڈ یکم تاک یکم تاک سوہیب کہہ رہا ہے دلوائیں تو انشاءاللہ جب دلوائیں گے تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے باقی کافی گھومنے کے بعد ہم تھکے تھے تو اکثر ہماری عادت ہے جب بھی ہم نکلیں باہر تو کچھ نہ کچھ کھاتے لازمی ہیں اور ابھی ہم لو نے کالے والی سے لیے چھوٹے سموسے اصل میں نا وہ دیکھیں اتنی مہنگائی کے باوجہ بھی وہ بندہ ہمیں پانچ سر بے کے سموسے دیتا ہے نہیں تو آگے 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 کچھے لوگ پیس پیس روپے کے بھی دیتے ہیں وہ بندہ پانچ روپے کا دیتا ہے بھائی اسے ہمارا سلام ہے ابھی میں بائک چلا رہا ہوں بائک میں ہی بیٹھا واہ ہوں اور موسم نورمل ہو گیا ہے تو چل کے یاسر کے بعد چل کے کھائیں گے